خدا ونیسو مسیح کے زندہ اور پر جلال نام میں عزیز و میان پر خادم حنو گوری اور ایک بار پھر مکاشوہ کی سیریز پر خدا کے کلام لے کر آیا ہوں آج ہم سیکھیں گے مکاشوہ آرڈ باپ مینر سنگے اور ہم ساتوں نرسنگوں کے بارے میں بیسک بیسک پڑھیں گے کہ پہلے نرسنگے پر در حقیقت کلام کیا کہتا ہے دوسرے تیسرے چوتے پانچوے چھٹے اور ساتویں پر اور ساتویں بہت امپورٹن ہیں پہلے نرسنگے کو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں عزیزو آپ کے سات لیکن جب مکاشوہ آرڈ باپ اس کی ساتویں آئند اور جب پہلے نرسنگے پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئے اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درک جل گئے اور تمام ہری خانس جل گئی اب آپ یہ بولیں گے اب پہلے نرسنگے پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب کون سا ٹائم تھا دوزار سترہ میں اگر پہلا نرسنگہ پھونکا گیا تو کیا ڈاللڈ ٹرمپ کے آتے کیا نرسنگے خون ملے ہوئے اولے پیدا شروع ہو گئے زمین پر جو ہے وہ تہائی زمین جل گئی اور درک جل گئے اور تمام ہری ہری گھانس جل گئی اور اگر آپ ملکی حالات بیکھیں گے اگر اگر پوری دنیا کا انیلیسس کریں گے تو یہ چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں اور یہ ان دوروں میں بھی ہوئی ہیں یہ خزشتہ سالوں کے اندر دوزار سترہ سے جنگلات میں آگ لگنا دنیا میں یو ایس میں اسٹریلیا میں بہت ساری جگہوں پہ آگ لگی ہیں تو ترقی کر اگر آپ اگزیکلی جائیں گے نا اگر آپ اگزیکلی اس چیز پر جائیں گے کہ ابھی نرسنگہ پھونکا گیا ہے اور ابھی آگ جلنی چاہیے ایسا نہیں ہوگا زیزو تو ایمان کی تو پھر بات ہی نہیں گئی یہ ایک ایمان ہے آپ میری اس بات پر یقین نہیں کر رہے کہ چھے بات چھے نرسنگیں سات نرسنگیں پھونکے جا چکے ہیں تو آپ اس بات پر کیسے یقین کریں گے آپ کو یہ بات کیسے مل جائے گی کہ مجھے اگزیکلی دکھایا جائے کہ یہ نرسنگہ پھونکا گیا اور یہ آگ یہ ہوا ہے یہ ایمان کی بات ہے یہ خدا کے ساتھ اس مکاشفے اور ایمان کی بات ہے درقی کا دنیا کا انیلیسز لیں تو یہ ہو چکا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے پانچ چھے سات سال سے یہ ہو رہا ہے اور یہ ان دوروں کے اندر بھی ہونا شروع ہوا ہے کہ خون ملے وے اولے اور آگ اور زمین پر ڈالے گی اور تائی زمین کے درخ چل گئے یہ سب جنگلات کا پر انیلیسز کریں گے تو وائل فائر بہت ساری جگہوں پر آپ کو ملے گی تو یہ بھی پورا ہو گیا اس نرسنگے کے طور میں اس دو ہزار سترہ کے اندر میں یہ مانتا ہوں کہ دو ہزار سترہ کے اندر سے اب تک دو ہزار بائیس تک کوئی ایسی چیز جو نرسنگوں کے اندر لکھی گئی اور وہ نہ ہوئی ہو میرا یہ ایمان ہے کہ ہر وہ چیز آپ یہ انیلیسز کر کے دیکھ لیں میں یہ ایمان سے کہہ رہا ہوں ہر چیز کا ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے میرے لئے تو دو اور تینی بات ایمان اور نجات لانے کے لئے ایک ہی بات بہت ہوتی ہے لیکن آپ کے لئے کہتا ہوں کہ میں کوئی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر سات نرسنگوں کے اندر کوئی بھی ایسی بات اب تک کرونما نہ ہوئی تو آپ مجھے کہیں گے کہ ایلڈر انوک صاحب یا خادم انوک صاحب آپ مجھے بتائیں یہ بات اب تک پوری نہیں ہوئی تو میں آپ کو پھر ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ بات کہیں نہ کہیں پوری ہوئی ہے آپ مجھے کہیں سے بھی جو ہے مجھے میری جی میل کے ایک آنٹ پر آپ مجھے میسج کر دیں کسی طرح بھی بتاتیں مجھے کمنٹ کر دیں کسی طرح بھی کہ یہ بات پوری نہیں ہوئی میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا کہ ان چھ سالوں کے اندر دوزہ سترہ سے اب تک باتیں پوری ہو چکی ہیں کسی نہ کسی انداز سے سات نرسنگوں کا کام پورا ہوا ہے گو میرے پاس کچھ ایویڈنس نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے اپنا کلام پورا نہیں کیا جب خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے سات نرسنگے جو ہیں وہ پورے کروا دیئے ہیں سات نرسنگے کا یہ دور ہے جب خدا نے کہہ دیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ یہ پوری ہو چکی ہیں خدا کی باتیں اب آپ کے اوپر ہے اور آپ کا ایمان اور میرا ایمان الگ ہے آپ اپنے ایمان سے چلیں میں اپنے ایمان سے جب دوسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا سمندر کے مخلوقات کیا مخلوقات سمندر کے مخلوقات جو ہیں وہ بہت سارے دیگر کلائمٹک چینجز کی وجہ سے کیا ان کی ڈیٹھ نہیں ہو رہی ہے یہ بھی پورا ہوا ہے کیا یہ جو بات ہے کہ تہائی جہاز جلگے اس کا کیا مطلب ہے تہائی 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 کا مطلب کیا یہ در حقیقت یہ ایک تہائی مخالف قومے ہیں ایک تہائی مخالف قومے ہیں جس طرح ایک تہائی مخالف فرشتگان جو اسمان سے پھینکے گئے ہیں جو زمین پر کام کر رہے ہیں اور زمین پر بھی مقدسینوں کے خلاف یہ ایک تہائی جو قومیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی اور مقدسوں کے لشکرگاہ کو اور مقدسوں کے خلاف جائیں گی یہ ایک تہائی قومیں یہ ایک تہائی وہی فرشتیں لکھا گیا ہے کہ اس بڑے ازدہہ کی دم نے اسمان کے ایک تہائی فرشت ستاروں کو گرا لیا یہ ایک تہائی فرشتیں ہیں جو اس کے ساتھ گرے تھے لوسیفر کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ زمین پر وہ کام کر رہے ہیں اور انہی کے ساتھ لکھا ہے ہماری جنگیں خون اور گوشت سے نہیں ان روحانی فوجوں سے ہیں جو اسمانی مقاموں میں تصیر کرتی ہیں وہ پھینک دیا گیا ہے یہ اسمانی مقاموں پر جاتی تھی وہاں سے مکائل نے اور ان کے فرشتوں نے اس کو پھینک دیا زمین پر یہ روحانی باتیں عزیزو ان کو سمجھیں میں آپ کو اتنا روح کی اندر نہیں لے کے جانا چاہتا لیکن آپ ان دنیا میں ہونے والے حالاتوں سے ان باتوں کو سمجھیں پھر تیسرے فرشتے نے تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح چلتا ہوا اسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاء اور پانی کے چشموں پر آ پڑا یہ کیا ہے یہی وہ ستارہ ہے ستارہ مشل کی طرح چلتا ہوا اسمان سے ٹوٹتا یہ ٹوٹتا ستارہ در حقیقت لوسیفر کی علامت ہے اے صوبہ کے روشن ستارے اے صوبہ کے روشن ستارے تو کیوں کر اسمان سے گرا دیا گیا لکھا ہے اس کے حق میں وہ صوبہ کا روشن ستارہ ہے اور اسمان سے گرا دیا گیا در حقیقت یہ جو ہم اکثر ٹوٹتے ہوئے ستاروں سے وشیس مانگتے ہیں در حقیقت یہ سب غلط چیزیں ہیں کہ ہمیں کون یہ تعلیم سکھا کے چلا ہے در حقیقت یہ اس کی علامت ہے ٹوٹتا ستارہ دیکھیں دمدار ستارہ مسیح کا ستارہ ہے جو کھڑا ہوئے وہ بھی ایک ستارہ ہے لیکن یہ جو گرتا ہوا ستارہ ہے یہ اس کی علامت ہے تھوڑا سا فرق ہے عزیزو جہاں کو ذرا سی غلطی سے آدم اور ہوا سے بھیگ جانے سے ان کی غلطی ہو گئی ان سے اسی طرح ذرا سی تعلیم میں وہ ملاوٹ کرتا ہے لوسیفر اور آپ غلط ریک پر چلے جائیں گے تھیرے لوگ مجھے بھی کہتے ہوں گے کہ آپ ذرا سی تعلیم کی ملاوٹ سے آپ بھی غلط ریک پر چلے گئے ٹھیک ہے وہ تو وقت بتائے گا کہ غلط ریک پر کون گیا ہے میں یا آپ یا دنیا اپنے اپنے ایمان کے حساب سے چلیں عزیزو اپنے ہر ایک نے اپنا اپنا ایمان کا حساب دینا ہے لیکن میرا فرض ہے کہ جو مجھے خدا نے پہنچایا ہے غلط ہے صحیح ہے یہ آپ کی نظر میں ہے لیکن میں اس کے کام کی پریشنگ کرتا چلا جاؤں گا تو عزیزو جو لکھا ہے تہائی لکھا ہے تہائی پانی کے چشموں پر تہائی 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 یہ تہائی کا بیت کیا یہ تہائی کا بیت یہی ہے کہ جب لوسیفر گرے گا تو ایک تہائی فرشتے جو اسمان سے وہ بغاوت کر کے لائے تھا زمین پر بھی ایک تہائی قوموں کی بغاوت وہ کروائے گا اور یہی جوج اور ماجوج کی قومیں ہوں گی جو ایک تہائی کی اکثریت کے ساتھ کٹھی ہو کر مقدسینوں کے خلاف جائیں گی اور اس برہ کے خلاف لڑیں گی جب چوتھا فرشتے نے نرسنگا پھنکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا پھر عزیزو چوتھے فرشتے کے نرسنگا پر بھی تہائی کیا اس تہائی کا بیت آپ کے پاس میرے سے بہتر ہے ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس تہائی کا بیت کیا ہے یہ تہائی فرشتے تو ہیں لیکن تہائی زمین پر کس طرح یہ پورا ہوگا یہ آپ کو ڈھونڈنے کی صورت ہے یہاں تک کہ ان کا تہائی حیثہ تاریخ ہو گیا اور تہائی دنیا میں روشنی نہ رہی یہ کیا بات ہے تہائی دنیا میں روشنی نہ رہی اسی طرح تہائی تہائی رات بھی نہ تہائی حیثہ دنیا کا تہائی حیثہ یہ خدا کیا بتانچا رہا ہے سورج چاند ستارے دن رات سب تہائی پھر جب میں نے نگاہ کی تو دیکھا اسمان کے بیچ میں ایک غاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا ان تین فرشتوں کے نرسنگے کی آواز کے سبب سے جن کا پھونکنا بھی باقی ہے زمین کے رہنے والوں پر افسوس چار نرسنگے ہو چکے سیزو اور چار کے بعد ایک اقاب کی معنی دوڑتا ہوا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ افسوس افسوس جب پانچوہ فرشتے نے نرسنگہ پھونکا تو میں نے اسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرتا ہوا دیکھا اسے اتھاگڑے کی کنچی دی گئی اور جب اس نے اتھاگڑے کو کھولا تو گھڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دعا اٹھا تو میں آپ سے کہتا ہوں ان کلام کو پڑھیں بچھوں کسی دنگ کسی طاقتیں ہیں اور یہ سب ان کے روحانی معنی ہیں میں ہر ایک اسپلینیشن میں ابھی نہیں جا سکتا ایسا آرگز نہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے سمجھ سے بالاتر ہیں اس پر بہت سارے ڈیفرنٹ بلیوز ہیں تھوڑا نیلیسز آپ ضرور کریں اور اس کو سمجھنا شروع کریں لکھیں ان ٹڈیوں کی صورت ان گھوڑوں کی سی تھی جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے اور ان کے چہرے آدمیوں کیسے تھے لکھیں ان ٹڈیوں کے چہرے آدمیوں کیسے تھے اور بال اوڑتوں کیسے تھے اور دان ببر کیسے تھے اور ان کے پاس لوہے کیسے بختر تھے ان کے پروں کی آوازیں ایسی تھی جیسے رتھوں سے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دھوڑتے ہیں اور ان کی دمیں بچیوں کسی تھیں اور ان میں ڈنگ بھی تھے اور ان کے دموں میں پانچ مہینے تک آدمیوں کو ضرم پنچانے کی طاقت تھی اور تھاگڑے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا اس کا نام عبرانی میں عبدون اور جنانی میں اپلیون تھا پہلا افسوس ہو چکا دیکھو اس کے بعد دوسرا افسوس اور ہونے والا ہے پھر اس کے بعد افسوس افسوس پہلا افسوس ہو گیا ابھی دوسرا افسوس چلد ہونے کو ہے پھر وہ کہتا ہے مکاشوہ نوب آپ کے اندر کہتا ہے عزیزو کہ جب چھٹے فرشتے نے نسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربانکہ کے سنگوں میں سے جو خدا کے سامنے ایسی ہواس سنی کہ اس چھٹے فرشتہ سے جس کے پاس نسنگا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ دریائے فرات کے پاس جو چار فرشتے بندے ہوئے ہیں انہیں کھول دے عزیزو میں جاتا ہوں کہ آپ ان چھٹے فرشتے کو جو چھٹے چھٹا نرسنگا جو بج رہا ہے چھٹا نرسنگا جو پھونکا جا رہا ہے اس کو سمجھیں یہ چار فرشتے جو بندے ہوئے ہیں دریائے فرات کے پاس وہ کیا ہیں انہیں کھول دے پس وہ چار فرشتے کھول دئیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لئے تہائی آدمیوں کے مات ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے یہ چار فرشتے جو ہیں در حقیقت یہی چار وہ سینگ ہیں جو اتھا گھڑے کے چار فرشتے ہیں یہ چار قومیں ہیں جو دریائے فرات کے پاس رہتی ہیں جو کھول دی جائیں گی اور یہ کیا کر رہی ہیں جا کر اور وہ فوجوں کے شمار لکھا ہے اور فوجوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے اور میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویاں میں گھوڑوں اور ان کی ایسے سوار دکھائی دیا جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندک کیسے تھے ان گھوڑوں کے سر ببر کیسے تھے ان کے مو سے آگ اور دھویں اور گندک نکلتی تھی ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھویں اور گندک سے جو ان کے مو سے نکلتی تھی تہائی آدمی مارے گئے کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے مو اور ان کے دموں میں تھی اس لیے کہ ان کی دمیں سامپوں کی مانت تھی اور دموں میں سر بھی تھے انہی سے وہ ذر پہنچاتے تھے حضیٰ سو چھٹی مور کے اوپر یہ چار فرشتے جو دریائے فرات کے پاس بندے ہوئے ہیں انہیں کھول دیا جائے گا یہ بندے ہوئے فرشتے ہیں اگر یہ خدا کے فرشتے ہوتے تو ان کو باندھ کے نہ رکھا جاتا لکھا ہے ان چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ بات کے پاس جو چار فرشتے بندے ہوئے انہیں کھول دے انہیں کھولا کیوں جا رہا ہے انہیں باندھا کیوں کیا تھا اور اب کھولا کیوں جا رہا ہے یہی وہ چار سنگ ہیں چار کومیں ہیں جن میں یہ چار فرشتے ترسیریں کر کے جو یہ نکلیں گے ان کو کھولا جائے گا اور یہ چار کومیں کو کھڑا کریں گے اور یہ چار کومیں مل کر دیگر اقوام کو بیس کروڑ کی سوام کو کھڑا کریں گے اور یہ خداون کے لوگوں کے خلاف جائیں گے یہ دریائے فرات کے پاس اگر ان چار قوموں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دریائے فراد کے پاس سے آپ ان قوموں کو پڑھنا شروع کریں دریائے فراد جہاں سے چلتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے وہیں یہ قومیں ہیں دریائے فراد کہاں سے شروع ہوتا ہے دریائے فراد جو ہے وہ ترکی سے شروع ہوتا ہے پھر کہاں آتا ہے پھر وہ شام میں آتا ہے شام کے بعد وہ کہاں آتا ہے پھر وہ عراق میں آتا ہے پھر عراق کے بعد وہ کہاں آتا ہے پھر وہ فارس میں آتا ہے پرشیہ میں آتا ہے حیران میں آتا ہے یہ وہ چار قومیں تھیں جنہوں نے یہودہ اسرائیل اور یورشلم کو پرگندہ کیا تھا کہاں ماضی میں اور آج بھی وہی زورتحال ہے خدا اپنے لوگوں کو کھڑا کرے گا اور یہ چار فرشتگان ہیں یہ چار ہیں یہ چار قومیں ہیں جو پرگندہ ہو جو پرگندہ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہیں تو خدا اپنی قوم کے ساتھ ہے اور خدا اپنی قوم کی حمایت کرے گا عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چھے نرسنگوں کو سمجھیں کہ خدا ان چھے نرسنگوں کیسے پورا کر رہا ہے اور ساتھیں نرسنگیں کے اوپر میں سیپریٹ نیکسٹ ویڈیو بناوں گا کہ ساتھوں نرسنگ کا در حقیقت کیا ہے خدا اپنے آپ کے ساتھ عزیزوں اور ان چھے نرسنگوں میں جو خدا نے اور ان سات نرسنگوں میں جو خدا نے کام کیا ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو خدا آپ کو بتائے کہ کس طرح یہ ساری واقعات جو ہیں وہ نرسنگوں کے معاملات پورے ہو چکے ہیں آمین